ویڈیو کی طرف اور فورس کا استعمال کیا جا رہا تھا وہ آدمی اپنا گناہ قبول کرنے سے صاف مانا کرتا ہے لڑکی کا نام پلوی تھا اور لڑکے کا نام سوریا سوریا اور پلوی چائلڈھوڈ ڈارلنگ سے اور وہ جلدی ہی اپنے رشتے کو آگے بڑھانے مالے تھے ہم یہ دیکھ پاتے ہیں کہ سوریا پیسو سے اتنا دھنی نہیں تھا لیکن وہ کافی اچھا لڑکا تھا کیونکہ ہائدراباد اپنے فائننشل کنڈیشنز کو ٹھیک کرنے آیا تھا سوریا نرسا پورم نام کے ایک گاؤں سے بلونگ کرتا تھا اور ادھر ہی اس کی ماں بھی رہتی ہے پلوی بھی سیم گاؤں سے بلونگ کرتی تھی سوریا کو وہ بچپن سے ہی پسند کرتی تھی پلوی ایک سندھر لڑکی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ فائننشلی سٹیبل بھی ہے اس کے پاس ایک ویل سیٹل جوب بھی ہے وہ سوریا کو ایموشنل سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ فائننشل سپورٹ بھی کرتی ہے پلوی اور سوریا ایک دوسری در سچا پیار کیا کرتے ہیں خیر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سوریا کو اس کے دو روم میٹس چنٹو اور منوج ویرائیہ نام کے ایک آدمی سے ملاتے ہیں جو کہ اس کو جوب دلوانے والا تھا ویرائیہ ایک بڑا آدمی تھا اور اس کی امیج بھی بہت ہی صاف اور اچھی تھی ویرائیہ کا ایک بردر ان لو بھی تھا جو کہ اسے کام میں مند کرتا تھا اب چنٹو منوج چیرو سوریا کے جو روم میٹس تھے وہ دہاڑی مجدور تھے اور سبھی سوریا کو کمفرٹیبل پیل کرایا کرتے ہیں سوریا ویرائیہ کے مل میں کام دیکھنے جاتا ہے اور اس کے بردر ان لو سے ملتا ہے بردر ان لو ایک ورکر پر گصہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس کے رائٹنگ پین پر چائے گرائی تھی اور وہ کوئی بہت ہی مہنگا پین تھا جس کی قیمت چالیس ہزار کی تھی اور سوریا اس پین کو دیکھ کر بہت زیادہ میس مارائز ہو جاتا ہے کام کرتے وقت سوریا سے گلتی ہو جاتی ہے اور ویرائیہ کی بہن کو چھوٹ لگ جاتی ہے اس کو دیکھ کر اس کے بردر ان لو سوریا کو مار کر بھگا دیتے ہیں اس سے دکھی ہو کر سوریا پلوی سے ملنے جاتا ہے وہ اس کو سمجھاتی ہے اور اپنے مینرجر سے ہاف ڈے کی لیو مانگنے جاتی ہے مینرجر کی نیت بری تھی اور وہ پلوی کو بری نظر سے دیکھتا ہے اور اسے لیو گرانٹ کر دیتا ہے اس امید میں کی شاید کچھ ہو سکتا ہے پلوی اب سوریا کو چیئر کرنے کیلئے لیو لیتی ہے اور وہ دونوں گھومنے جاتے ہیں وہ دونوں سارا دن گھومتے ہیں اور مزے کرتے ہیں اب گھومتے وقت سوریا کو ایک پین ملتا ہے اور انوسنٹ سوریا اسے وہی چالیس ہزار والا پین سمجھ کر اسے بیشنے کیلئے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تب ہی پلوی کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے اور وہ اسے ہسپیٹل لے کر جاتا ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ پلوی کو ایک جینیٹک بیماری تھی جس کے چلتے اسے کڈنی ٹرانس پرانٹ کی ضرورت تھی تب تک اسے ہر مہینے ڈائیلیسز کرنا پڑے گا پلوی کے ٹریٹمنٹ کا بہت خرچہ تھا اور یہ جان کر سوریا پریشان ہو جاتا ہے اور پلوی اس کو سمجھا لیتی ہے اب ویرائیہ سوریا کو کام سے نکالنے ہو کہتا ہے اور چنٹو کے اس کے گاؤں اور لون کے بارے میں بتانے پر ویرائیہ اسے کام سے نہیں نکالتا اب یہی بات چنٹو سوریا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کا اور چیرو کا ویرائیہ کی ایمیج کو لے کر چکڑا ہوتا ہے اور چنٹو گسے میں باہر نکل جاتا ہے منوج بھی اس کے پیچھے سے اسے سمجھانے نکل پڑتا ہے اب چیرو اور سوریا روم میں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں کہ تب ہی چیرو سوریا سے پین چھین کر بک پہ بوش لکھ دیتا ہے اور اس پین کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے جس کے بعد دوسری دن سوریا کام پہ جاتا ہے اور بردر ان لاؤ اسے اس کی سیلری دے دیتا ہے بردر ان لاؤ اسے اپنے گاؤں کی زمین بیشنے کی بھی سلا دیتا ہے اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ سوریا کو کسی مقصد سے کام پر رکھا گیا تھا یعنی کہ یہ فیورز اس پر ایسے ہی نہیں کرے گئے تھے کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا تھا جو کہ اس کے لئے صحیح نہیں ہے اب ویریہ کی ایمیج بہت بڑی اور اچھی تھی لوگوں سے اور اس کے بردر ان لاؤ کو بھگوان سمجھا کرتے تھے پر ویریہ ایک اچھا آدمی نہیں تھا وہ بلکل کرپٹ تھا اور بہت زیادہ برے کام کیا کرتا تھا بردر ان لاؤ اس کا انہی کاموں میں ساتھ دیا کرتا اور ویریہ ایک ایسپائرنگ نیتا بھی تھا اپنی سیلری لے کر اب سوریا باہر آتا ہے سوریا اور اس کے روم میٹس پھر سے اپنے روم میں آتے ہیں اور سوریا کی نظر اسی پین پر پڑتی ہے اور وہ چیلو کو پھر سے یاد کرنے لگتا ہے تب ہی سوریا کو اپنی ماں کا کال آتا ہے اور وہ اس کو یہ بتاتی ہے کہ زمیندار نے ان کے گھر کو بند کر دیا ہے اور وہ ان سے چابی لینے نکل پڑی تھی سوریا کی ماں زمیندار سے ملتی ہے اور زمیندار ایک بہتی گندی نیت رکھنے والا انسان تھا وہ سوریا کی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے اور اس سے کچھ پیپرز پر سائن لے کر گھر کی چابیاں دے دیتا ہے ساتھ ساتھ اسے دو ہفتوں کا سمیں بھی دیتا ہے اپنا کرزہ چکانے کے لیے اب سوریا کی ماں کو کال کٹ کرنا نہیں آتا تھا اور اس کے چلتے سوریا ان کی ساری کانورزیشن کو سن لیتا ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگتا ہے اور اس کا روم میٹ اسے نشا کرنا سکھاتا ہے اس کے چلتے اسے ہیلوسینیشن سانے لگتا ہے اور وہ سو جاتا ہے اب اگل دن سوریا اس پین کو بیچنے چلا جاتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک معمولی پین ہے جس کے بعد میں سوریا اپنی ایڈی چھوٹی کا زور لگا کر کام کرنے لگتا ہے وہ چھوٹے بڑے ہر کام کیا کرتا تھا اور کافی پیسے جمع کرتا ہے ایک دن سوریا اور اس کا دوست منوج کہیں جا رہے تھے کہ تب ہی منوج اپنے ہاتھ پہ ایک نمبر لکھتا ہے اور وہ سوریا کو پین دینے لگتا ہے کہ تب ہی اس کے اوپر پتھر گر کر اس کی موت ہو جاتی ہے سوریا پین کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو عجیب ضرور ہے جب چیرو نے پین کا استعمال کیا تو اس کے بعد اس کی موت ہو گئی منوج نے پین سے ایک نمبر لکھا اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا سوریا کو ایسا لگنے لگتا ہے جیسے کہ یہ پین شرابت ہو اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے ابھی تک اس پین سے کچھ لکھا نہیں تھا کھالی اپنے پاس اس کو رکھا ہوا تھا خیر اب وہ یہ بات چنٹو کو ہی بتاتا ہے اور چنٹو اس کو ڈانٹ دیتا ہے تب ہی سوریا کو پلوی کا کال آتا ہے اور پلوی کال پر انہیں لگتی ہے پلوی کو اس کے مینجر نے کافی ابیوس کیا تھا اور اس کو سن کر سوریا کو گصہ آ جاتا ہے خیر اگلے دن سوریا اپنی تھیوری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اسی پین کو لے کر پلوی کے آفیس جاتا ہے اور اسی مینجر سے آٹوگراف مانگنے لگتا ہے مینجر اسے باہر جانے کو کہتا ہے لیکن سوریا اپنی زد پر اڑا رہتا ہے اور تھک ہار کر مینجر آٹوگراف دے دیتا ہے مینجر نے اسی پین کا استعمال کیا تھا خیر اب آگے چل کر مینجر کو کال آتا ہے اور وہ اپنی دوست سے ملنے نکل پڑتا ہے سوریا اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا اور مینجر بچ جاتا ہے لیکن تھوڑے سمیں کے بعد مینجر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ سوریا کی تھیاری صحیح تھی اور وہ پین واقعی میں شنافت ہے لیکن اس کے ساتھ لکھنے پر ہی ایسا ہوتا ہے اب آگے سوریا اسی پین کا استعمال کرتا ہے اور اپنے گاؤں جا کر زمندار کو بھی مار ڈالتا ہے اب دیوالی کا سمیں تھا اور پلوی نے سوریا کی ماں کو اپنے گھر پر انوائٹ کیا تھا وہ تینوں باتیں کرتے ہیں اور سوریا اپنے روم کے لئے نکل پڑتا ہے لیکن تب ہی پلوی اسے کچھ نائے کپڑے دیتی ہے سوریا کی ماں اور پلوی باتیں کرنے لگتے ہیں اور سوریا کی ماں اسے شادی کرنیوں کہتی ہے اور پلوی کو خود پرپوس کرنے سے بھی منع کر دیتی ہے کہ اس کا بیٹا اسے پرپوس کرے گا خیر وہ پلوی کو اپنے ساس کے کنگن دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے آگے بڑھ کر کمپرمائز کرنے سے منع کر دیتی ہے یعنی کہ اس کے ساتھ آفیس میں جو کچھ ہو رہا تھا ان چیزوں کے چلتے اب سوریا اپنے روم میں لوٹتا ہے اور تب ہی چنٹو اسے اپنے ٹھکانے کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے سوریا اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں آیا ہوا ہے اور وہ اس کو یہ بھی بولتا ہے کہ اس نے اپنا کرزہ چکا دیا تھا کیونکہ کرزہ دینے والے کی موت ہو گئی چنٹو کو پین پر شک ہوتا ہے وہ پین کو دیکھنے کی ضد کرتا ہے اب سوریا اسے دھکیلتا ہے اور ایسا پھر سے کرنے سے منع کرتا ہے آخر میں دونوں ساتھ میں سموک کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھ پاتے ہیں کہ چنٹو کو اس بات سے گسایا تھا خیرہ باگے ہم سوریا کو گھائل حالت میں دیکھ پاتے ہیں اور اسے پلوی کی ہسپٹل سے ایک کول آتا ہے کیونکہ پلوی کو پھر سے درد ہو رہا تھا وہ ہسپٹل پہنچ جاتا ہے اور پلوی کا نام ریسیور لسٹ میں پہلا تھا اور اسے کے چلتے ڈاکٹر سوریا سے جلدی سے جلدی پیسو کا انتظام کرنے ہو گیتی ہے وہ انہیں ایک انجیو کا کونٹیکٹ دے دیتی ہے اور چنٹا نہ کرنے کے لیے کہتی ہے کہ شاید انجیو والے ہیلپ کر سکتے ہیں اب ہسپٹل کے اندر ایک بزرگ آدمی سوریا کو پلوی کو پرپوس کرنے کے لیے انسپائر کرتا ہے اور سوریا اس کے لیے مان جاتا ہے سوریا تبھی پلوی کو شادی کے لیے پرپوس کرنے ہی والا تھا کہ تبھی پلوی کو گھر سے کال آتا ہے اس کے گھر میں ورائیہ اور اس کے آدمی پہنچ چکے تھے یہ سن کر سوریا ترنتی گھر کی طرف بھاگنے لگتا ہے اور ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سوریا کو اصل میں ورائیہ نہیں مانا تھا کیونکہ وہ اس کے گاؤں کی زمین کو خریدنا چاہتا ہے لیکن سوریا نے زمین دینے سے منع کر دیا تھا اور اس سے گصہ ہو کر وہ لوگ اس کو پیٹنے لگتے ہیں سوریا گھر پہنچتا ہے تبھی اس کی ماں پیپر سائن کر رہی تھی اور سوریا یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں نے اسی شراپت پین کا استعمال گیا تھا ورائیہ اور اس کے آدمی پیپرز اور شراپت پین لے کر نکل جاتے ہیں اور سوریا رونے لگتا ہے اب سوریا کی ماں اس کے لیے کھانا لینے اندر جاتی ہے اور سوریا باہر بیٹھ کر رونے لگتا ہے اس کا مطلب صاف تھا کہ سوریا کی ماں کی موت ہو چکی تھی خیر اب سوریا اپنی ماں کی انتمیاترہ اور کریمیشن کے ترنت ہی بعد مل پڑ جاتا ہے پہلے وہ ورائیہ کے بردر انلاو کو پیٹتا ہے اس کو ختم کرتا ہے جس کے بعد وہ ورائیہ کے پیچھے جاتا ہے اور اسے بھی بہتی بوری طریقے سے ختم کر دیتا ہے اب خون سے سنا ہوا سوریا پین پیسو سے بھرا ہوا سوٹ کیس اور مرڈر ویپن کو اپنے ساتھ روم میں لے جاتا ہے روم میں چنٹو اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور ورائیہ کا سوٹ کیس دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ سوریا نے کیا کیا تھا اب اصل میں ہوا یہ تھا کہ چنٹو نے گسے میں آ کر ورائیہ کو پین کے شراب کے بارے میں بتا دیا تھا اور اس کے چلتے ہی ورائیہ نے سوریا کی ماں کو ختم کر دیا اسے سائن کروایا اب سوریا کپنے بدل کر پل لوی کی گھر جاتا ہے اور سارے ایویڈنس کو چھپا دیتا ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس کے لینڈلورڈ نے گھر کھالی کرنے ہو کہہ دیا ہے وہ سوریا کو کھانا دینے جاتی ہے اور کھانے کو دیکھ کر ایموشن ہو جاتی ہے کیونکہ کھانا صبح سوریا کی ماں نے ہی بنایا تھا اور سوریا اس کھانے کو کھالیتا ہے اب آگے ہم پولیس کو انویسٹیکیشن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں پولیس سارے سسپیکٹ سے کوئیشننگ کر رہی تھی ان کو اٹھا رہی تھی پولیس جب چنٹو کو انویسٹیکیٹ کرنے جاتی ہے تو اسے مرا ہوا پاتی ہے چنٹو نے خود کو ختم کر لیا تھا اور ہم کو پتا چلتا ہے کہ سوریا نے پین کا استعمال کر کے چنٹو کو بھی ختم کر دیا اب دیکھو چنٹو منوج اور چیرو سب ایک ساتھ رہا کرتے تھے سارا کا سارا شک سوریا پر جاتا ہے کہ اس نے ہم سب کو مارا ہے جس کے بعد ہم سوریا کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اپنے لکس کو چینج کر لیا تھا جس کا مطلب یہ سوریا پہلے والا انوسنٹ سوریا نہیں ہے وہ اور پلوی ہوسپٹل جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان کو بتاتی ہے کہ پلوی کے نام لسٹ پر سیکنڈ نمبر پہ ہے یہ سن کر سوریا کو گصہ آ جاتا ہے کیونکہ پہلے پلوی کا نام آگے تھا خیر تب ہی ڈاکٹر ان کو ایک لسٹ دکھاتی ہے جس کی اندر ٹاپ پر نام تھا پری نام کی بچی کا سوریا کو پتا چلتا ہے کہ پری کے پتا نے پیسے دے کے پری کا نام لسٹ میں پہلے نمبر پر لگایا ہے اصل میں پری کا پریوار بہت زیادہ امیر تھا اور اس کے پتا بہت بڑے بزنسمن تھے خیر آگے پولیس سوریا کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور ہمیں فٹ سے پہلا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر سوریا سے پولیس پوچھتاج کر رہی تھی پلوی سوریا کی بھیل کروا آتی ہے اور اس کو گھر لے کر آتی ہے گھر جا کر سوریا پلوی کو ان کے نئے گھر کے بارے میں بتاتا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی منشن کرتا ہے کہ کرشنا فاؤنڈیشن نام کی انجیوں نے آپریشن کا کرچہ اٹھا لیا ہے اب اگل دن پلوی اور سوریا اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں جو کی انڈر کنسٹرکشن تھا جس کے چلتے انہیں وہ سستہ ملا تھا گھر سٹ کرنے کے بعد میں سوریا پلوی کو گفٹ دیتا ہے اور سونے جاتا ہے تب ہی اس سے ملنے ایک آفیسر آتا ہے اور یہ آفیسر بھی سوریا کے گاؤں سے تھا اور اسے سوریا پر بھروسہ تھا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آفیسر سوریا کا شکچن تک تھا پلوی نے اپنے نئے گھر کا ایڈرس پولیس کو دے دیا تھا اور اسی وجہ سے وہ وہاں پر انویسٹیگیٹ کرنے آیا تھا خیر اب آفیسر پلوی سے کچھ سوال جواب کرتا ہے وہ آفیسر کو بتاتی ہے کہ سوریا اپنی ماں کے انتن سنسکار کے بعد ویریہ سے ملنے آنے کے لیے کہہ کر چلا گیا تھا خیر یہ ساری باتیں سوریا سن لیتا ہے اور اس کو اس آفیسر کے اوپر شکونے لگتا ہے وہ باہر آ کر آفیسر کو بتاتا ہے کہ وہ مرڈر والی شام کو ویریہ کے پاس گیا تھا کیونکہ اسے اپنے پیسے لینے تھے اور ویریہ نے خود اسے شام کو بلایا تھا اب یہ سن کر آفیسر سوریا سے پین مانگتا ہے اور اس کو ایک سٹیٹمنٹ لکھ کر دیتا ہے اب آگے ہم پھر سے نیوز دیکھتے ہیں کہ اسی آفیسر کی موت ہو چکی ہے جس کا مطلب صاف تھا کہ سوریا نے پھر سے شراپک پین کا استعمال کر دیا اب اس کے بعد میں سوریا پارک میں جاتا ہے جہاں پر وہ بچی پری اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئی تھی اب پری ڈرائنگ کر رہی ہوتی ہے اور اس کی ماں اسے فروٹس کھانے کو کہہ کر ایکسرسائز کرنے نکل پڑتی ہے پلنوی کو ہسپیٹل سے اس کے آپریشن کے کنفرمیشن کے لئے گول آ جاتا ہے اور ان کو پھلا چلتا ہے کہ سوریا نے اسی پین کا استعمال کر کہ اس بچی کی بھی جان لے لی جو کہ میرے خیال سے بہتی گلت تھا یعنی کہ سوریا یہاں پر انسان یا چھوڑ چکا تھا خیر اب پلنوی سوریا کو اسی پیسوں سے بھرے ہوئے سوٹ کس کے ساتھ پکڑ لیتی ہے اسے یہ سمجھا چکا تھا کہ یہ سارے مورڈر سوریا نے ہی کیے تھے اسے اس پین کی سچائی کا بھی پتہ سل جاتا ہے اور یہ سب جان کر اسے بہتی گہرا ستمہ لگتا ہے اور وہ رونے لگتی ہے اس کو اندازہ نہیں تھا کہ سوریا ایسا ہے کیونکہ اس نے اس کی اچھائی دیکھ کر اسے پیار کیا تھا اور اگر اسے پیسے ہی چاہیے ہوتے تو وہ کسی اور کے ساتھ رہ سکتی تھی خیر اب شام ہوتی ہے اور سوریا گھر میں پلنوی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ تب ہی اسے وہاں پر اپنا ریڈیو ملتا ہے اور ایک آڈیو کیسٹ جس کو پلے کرنے پر وہ پلنوی کا ایک میسج سنتا ہے پلنوی میسج میں سب کنفیس کرتی ہے وہ سوریا سے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ پرانے والے انوسنٹ سوریا سے پیار کرتی تھی نہ کہ اس سوریا سے اور سوریا کو گفٹ باکس دیکھنے کو وہ کہتی ہے وہ باکس کے اندر لیٹر دیکھتا ہے جس کے اندر آئی لیو لکھا ہوا تھا نیشے دیکھنے پر اسے شراب پر پین ملتا ہے اور ہم سمجھ پاتے ہیں کہ پلنوی نے اسی پین کا استعمال کر کے خود کو ختم کیا تھا پلنوی کو اس بات سے بہت دکھ ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے ایک بچی کی جان چلی گئی وہ ریکارڈنگ میں یہ بھی کہتی ہے کہ اسے پین کو بیچنے والے انوسنٹ سوریا سے پیار تھا نہ کہ پین سے ایک خون کرنے والے سوریا سے اب گھر کے اندر دیکھنے پر اسے پلنوی کی لاش ملتی ہے اور وہ رونے لگتا ہے گسے میں وہ سب سمان ادھر ادھر فیک دیتا ہے اور اسی پین سے لکھنے لگتا ہے لیکن لیکن یہاں پر ٹویسٹ یہ آتا ہے کہ وہ پین کام نہیں کرتا سوریا بہت کوشش کرتا ہے مگر وہ پین سے کچھ لکھی نہیں پا رہا تھا اب گسے میں وہ اس پین کو فیک دیتا ہے اور پل لبی نے وہ سوٹ کیس پولیس کو بھی دے دیا تھا اور پولیس آ کر سوریا کو ایرسٹ کر لیتی ہے مطلب سمپل سی بات تھی وہ غلط کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی اس نے خود کو بھی ختم کر لیا اور سوریا کو بھی ایرسٹ کروا دیا وہ جانتی تھی کہ یہ سب بالکل غلط ہے قراب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پین جا کر سڑک پر گر پڑتی ہے اور دو لڑکے اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں سوریا کو بھی پین اسی طرح سے ملا تھا جیسے کی ان دو لڑکوں کو جس کا مطلب صاف تھا کہ یہ ڈیبل پین ہے اور یہ سائیکل اب پھر سے شروع ہوگی اور اس لڑکے کی جس نے پین اٹھایا تھا اس کی زندگی بھی سوریا کی طرح خراب ہو جائے گی اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی ویدھی فلم کی کہانی جو کہ یہ شرافت پین کی اوپر آدھاری تھا اور ای بلیو کہ اگر اس کا ہولی وڈ ایڈپٹیشن ہوتا ہے تو کافی انٹرسٹنگ کونسپٹ ابر کر آ سکتا ہے اس کو ڈیبل یا پھر کسی ڈیمن یا پھر کسی کرس کے چلتے اس کو اٹیچ کیا جا سکتا ہے جو کہ میرے خیال سے اپنے آپ میں ہی ایک بہت انٹرسٹنگ کہانی ہوگی ایمن سوریا کو یہاں پر ہی جو پین ملانا وہ اس کو نیڈ میں ملا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب اس کا کام ہو گیا تھا اس کو یہ فیک دینا چاہیے تھا لیکن بھی ریہ کو مارنا اس کے بردر ان لوگ کو ختم کرنا دیکھو وہ تو الگ چیز ہے وہ تو خود ہی بہت برے تھے وہ لوگوں کو مارا کرتے تھے لیکن اس کے بعد یہاں پر جو کچھ سوریا نے کیا جیسے کہ اس چھوٹی بچیوں ختم کرنا وہ بہت ہی غلط تھا مطلب اس نے انسان یہ چھوڑ دی تھی وہ خود ڈیویل بن گیا تھا یا پھر یہ کہیں کہ اس پین کے اندر ایسا کچھ ہوتا ہے کہ ایک بار اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہو تو یہ آپ کے اندر کی نیگٹیویٹی کو بڑھاتا رہتا ہے دیکھا جائے تو یہ شرابت پین کسی کے انوسنس کو چینج کرنے کا کام کرتا ہے جیسے کہ سوریا کے ساتھ ہوا ہاں مووی کے اندر انوسنس سوریا کو شاتر کرمینل بدلتا ہو دیکھتے ہیں اور اند میں جب وہ اسی پین کا استعمال کرنے چاہتا ہے تو وہ کام نہیں کرتا اس سے یہی پرتیت ہوتا ہے کہ جو بھی اس پین کو اٹھاتا ہے اور اس کا استعمال کر کے دوسروں کی جان لیتا ہے اس کی لئے یہ پین کام نہیں کرتا مطلب کہ وہ ان کو موت کا گفٹ بھی نہیں دے سکتا صرف دوسروں کے لئے کام کرتا ہے یہ اور اس پین کا کام جان لینے کے ساتھ ساتھ کسی کے انوسنس کو ختم کرنے کا بھی تھا اس مووی کے اندر کھالی یہ پین والی بات نہیں ہے یہاں پر کافی ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ گریبی انسان سے کیا کرا سکتی ہے پیسے نہ ہو تو ہسپٹل میں کیا ہوتا ہے اور پیسے ہو بھی تو کیا ہو سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اور ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیچے